پیار میں ہم پیداں میں تمنہ جان سے جائیں تو مانو گے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وحید مراد زیبا بیگم سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر ان کی شادی کیوں نہ ہو سکی یہ ایک بہت بڑا راز ہی رہا ہے آج کی اس انقلابی ویڈیو میں اس راز سے بھی تھوڑا سا پردہ اٹھا کر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین فلموں کی ایک روایت رہی ہے کہ جب کوئی فلمی جوڑا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے کر ہی فلمیں بنائی جاتی ہیں ایک ستارہ دوسری ستارے سے مل کر اپنی جوڑی بنا لیتا ہے تو پھر پہلا ٹوٹا ہوا ستارہ ڈوب بھی جاتا ہے انڈیا کی فلم انڈسٹری میں دلیب کمار اور کامنی کوشش درمندر اور ہمامالنی شمی اور سائرہ بانو ایسے بے شمار فلمی جوڑیوں کا نام لیا جا سکتا ہے جو صرف فلمی جوڑیاں ہی نہ تھی بلکہ اپنی کاروباری ضرورتوں کی خاطر اپنا کریز برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب بھی آگے تھے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہا اور اس نظریلیہ کو سب سے زیادہ صفیحہ خانم اور سنتوش مار جوڑی نے پروان چڑھایا پردوس اور اکبل اجاز اور پردوس ایسی کئی فلمی جوڑیاں ماضی میں بھی بنی جو جیون ساتھی بھی بن گئی لیکن وحید مراد اور زیبا کی جوڑی ایسی تھی جس نے مقابلے کی فضان بھی قائم کر دی تھی زیبا اپنے دور کی مقبول ترین ہیرین تھی جب ان کی وحید مراد کے ساتھ جوڑی مقبول ہو گئی تو ہیرو کے ساتھ فلم ساز اور ڈائریکٹر بھی چاہتے تھے کہ یہ جوڑی کبھی نہ ٹوٹے کیونکہ وحید مراد اور زیبا کی جوڑی بن جانے سے اس دور کی مقبول ترین فلموں نے ریکارڈ قائم کر دیا تھا جیسا کہ ارمان، کنیز، رشتہ ہے پیار کا، ہیرہ اور پتھر انسانیت، احسان، عید مبارک ایک ایسی درجنوں فلموں میں زیبا اور وحید مراد کی جوڑی کو سب سے زیادہ مقبول بنایا دیا گیا حالانکہ ان فلموں میں محمد علی بھی ان کے ساتھ تھے لیکن اس کے باوجود وحید مراد اور زیبا کی جوڑی کو سب سے زیادہ سراہ گیا ناظرین وحید مراد اور زیبا ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے فلموں میں میرے استاد محترم علی صفیان افاقی وحید مراد اور زیبا بیگم کے بھی بہت زیادہ قریب تھے وہ وحید مراد کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ کیسے وحید مراد اپنی کاروباری ضرورتوں کی خاطر دوسروں کے جذبات سے بھی کھیل جاتے وہ سرت جذبات کے مالک تھے اور محبت میں بھی اپنا کاروبار زندہ رکھتے تھے اور دوسری بات جو وحید مراد کی کمزوری تھی وہ ان کا رومنٹک مزاج ہونا تھا وہ لیڈی کلر تھے اور اپنی اس خوبی سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے اور جیت بھی جاتے تھے لیکن زیبہ کے معاملے میں وہ محمد علی کے ہاتھوں مار کھا گئے وحید مراد کی زندگی میں سب سے زیادہ بڑا جٹکا زیبہ بیگم کا ان کے ہاتھ سے نکل جانا ہی تھا علی صوفیانہ فاکی صاحب بتایا کرتے تھے کہ وحید مراد عام زندگی میں بھی کاروباری مسئلتوں اور بزنس کی چالوں کو نظرانداز نہیں کرتے تھے چنانچہ ہیروین کے معاملے میں بھی ان سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش دراصل ایک طرح سے انہیں جذباتی طور پر خود سے بابستہ کرنے کا ذریعہ تھی اور دوسری طرف وہ دوسرے ہیروز کے مقابلے میں اپنے فلمی جوڑی کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے خواہاں ہوتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وحید مراد ایک رومان پرست انسان تھے وہ بزورت اور دلکش لڑکیوں کے جڑمٹ میں رہنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی ہیروین سے بے تکلق اور نزدیک ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گانواتے تھے بھارت میں دلیب کمار اور کامنی کوشش دلیب کمار اور مدوبالہ دلیب کمار اور بجنتی مالا کی فلمی جوڑی نے غزب ڈھایا تھا وحید مراد اکثر اس کا متعلق کیا کرتے تھے وحید کے کاروباری ذہن کو اس کا پوری طرح احساس بھی تھا انہیں دلیب اور ان کی ہیروینوں کی ذہنی اور جسمانی قربت کی داستانوں کا بھی علم تھا اور پھر ان داستانوں کے عام لوگوں اور فلمبینوں پر جو اثرات مرتب ہوتے تھے وحید مراد اس سے بھی آشنا تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی بھی ہیروین کے نزدیک تر ہونے کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا زیبہ ان کی پہلی ہیروین اور پہلا رومانی شکار تھی زیبہ کوئی بھولی بالی سادھا لڑکی نہیں تھی جہاں دیدہ اور تجربہ کار تھی فلموں میں داخل ہوئی تو ایک بچی کی ماں بھی بن چکی تھی پیجیس محول سے آئی تھی وہاں مرد ذات کی نفسیات اور ہوش سنبھالتے ہی سا لڑکیوں کو سمجھا دی جاتی ہے وحید مراد جیسے خبر و تعلیم یارتہ مشہور اور دولتمند نوجوان ہیرو سے دوستی اور راز و نیاز زیبہ کو بھی سوٹ کرتا تھا اس لئے وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے نزدیک آگے تھے فلموں کی شوٹنگ کے دوران میں رومانوی منظر کی فلم مندی کے سلسلے میں تو وہ ایک دوسرے سے جسمانی قربت کا مظاہرہ کرتے ہی تھے پرائیویٹ ملاقاتوں میں بھی ان کی قربت اور وابستگی پڑھتی جا رہی تھی ایک تو جوانی کا جوشتہ اور دوسری کاروباری مسئلہ ایک دوسرے کے حوالے سے بدنامی اور سکینڈل کا موضوع بن جانا دونوں ہی کے لیے موفید اور منافع بخش تھا چنانچہ وہ ایک دوسرے کی جانب بے محابہ بڑھتے چلے گئے اسی دوران زیبا دوسرے لوگوں کو بھی جذباتی اور رومانی اشارے کر رہی تھی جن میں محمد علی اور ایک اور اداکار بھی شامل تھے بعد میں اس فیرس میں کچھ اور لوگوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جن میں اداکاروں کے علاوہ ہدایتکار اور فلم ساز بھی تھے لیکن زیبا اور وحید مراد کی نزدیکیاں اتنی بڑھ چکی تھی کہ جب فلم ساز ہدایتکار کمر زیدی کی فلم رشتہ ہے پیار کا چھوٹنگ کے سلسلے میں وہ لوگ ملک سے باہر گئے تو کئی لوگوں نے اس حوالے سے بہت ساری انہونی باتیں بھی سنا دی یونٹ کے لوگ ان کا میل جول دے کر کہتے تھے کہ شاید انہوں نے آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ کچھ لوگوں کے خیال میں تو انہوں نے چوری چھپے شادی بھی کر لی تھی تب ہی تو اس بے تقلفی اور حضادی سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھوما کرتے تھے پرست کے حقات میں رات گئے تک یورپ کے مقلب چہرک کے گلی کچھوں تھیٹروں نائٹ کلبوں کے خاک جانتے تھے لیکن سچائی کچھ اور تھی اتنی زیادہ قربت کے باوجد وہ دونوں محض کاربواری مسئلہتوں کے غلام تھے وحید مراد کی ہرینو کے ساتھ حد سے زیادہ بے تقلفی قربت آگے چل کر خود وحید کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی ان کی اس عادت کے باعث ان سے دور کر دی گئی ان کی فلمی جوڑیاں ایکے کر کے بنتی اور ٹورتی رہی ہیرینو اور ان کے علواحقی نے وحید مراد کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے بھی بریز کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تاکہ ایک وقت ایسا آگیا جب پاکستان کی کوئی مقبول اور مشہور ہیرین وحید مراد کے ساتھ کام کرنے پر امادہ نہ رہی تھی جو اسے اجازت نہیں تھی تو وحید مراد کے ساتھ فلموں میں کام کرے وحید مراد کے فلمی زوال اور ناکامیوں میں اس بات کا بہت بڑا دقل ہے سب سے پہلے انہیں زیبا جیسی حسین و جمیل اور ہارٹ کے ایک ٹائپ ہیرون سے ہاتھ دونے پڑ گئے محمد علی اور وحید مراد کے مابین زیبا کے لیے کشم کشم اور مقابلہ جاری رہتا تھا اور فلم کے سیٹ پر بھی اور فلم کے سیٹ پر نہ ہونے کے باوید بھی اس بات کے چرچے رہتے تھے اور یہ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ دیکھنا زیبا کس کی طرف جائے گی زیبا کس کی دلہن بنے گی زیبا شادی کس سے کرے گی یہ روزانہ اس طرح کی چائم گوئیاں ہوتی رہتی تھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وحید مراد اسے شادی کریں گے یا زیبا محمد علی سے شادی کر لیں گی لیکن زیبا کے دل میں کیا تھا یہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم تھا بلاخر یہ رکابت کئی بار کھل کر سامنے بھی آ گئی اور فلم سازوں کے لیے مشکلات کا سباب بھی بن گی محمد علی نراز ہوگا شوٹنگ سے چلے جایا کرتے تھے زیبا اور محمد علی کی نرازگی کے باعث فلموں کی شوٹنگ کے پروگرام درہم برہم ہو جایا کرتے تھے ان کی لڑائی کی بنیادی وجہ ہی وحید مراد سے شروع ہوتی تھی لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ محمد علی نے زیبا کو جیت لیا اور ان سے شادی کر لی شادی کے بعد محمد علی نے پہلا کام یہ کیا کہ زیبا کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا اس فیصلے کا پسمندر اور وجوہات اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں تاہم وحید مراد کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا یہ زیبا ان کی مقبول اور محبوب ترین ہیروین تھی اور فلم بینوں میں بھی ان کی جوڑی تریز بن چکی تھی لوگ انہیں یکچہ دیکھنے کے خواہش منتے مگر زیبا کی شادی کے بعد یہ فلمی جوڑی ٹوٹ گئی اور وحید مراد کا کریئر بھی سوالیہ نشان بن گیا لیکن بعد میں انہوں نے ایک اور ہیروین کے ساتھ اپنی جوڑی کو مقبول بنانے کے لیے وہی ہتھکنڈے استعمال کیے جو وہ زیبا کے ساتھ کیا کر دیتے